اپوزیشن نے ریکوزیشن کی تھی میرے آپ سے یہ گزارش ہے ریکوزیشن میں جتنے بھی نام ہیں ان سب کو موقع ملنا چاہے اور نماز کے بعد بھی جو ہیں اجلاس جالی رکھنا چاہے یہ میرے گزارش ہے آپ سے جناب چرمین صاحب فکر نہ کریں اجلاس انشاءاللہ منڈے کو ہوگا اور سب کو موقع دوں گا جناب چرمین صاحب جی تشریف رکھے آپ چیز سینیٹر صاحب آپ کیوں کڑے ہوتے ہیں جناب چرمین صاحب جو حکومت غیر آئینی ہو اس کے سارے پہسلے اس کے سارے کام جہیں وہ غیر آئینی ہیں جناب چرمین صاحب نب بہت اہمہ دارہ ہے اور اس کے جو کارنامے ہیں اس کے لئے کم سے کم آٹھ دس دن یہاں پہ ہمیں اس پہ بولنا چاہے ہیں جو نب کے سیاہ کرتوت ہیں اس پہ جناب چرمین صاحب نب نے آپ ایراند رہ جاؤ گے کہ نب کے کسٹڈی میں یہ پاکستان کی جو آدارہ ہے انسانی حقوق کا وہ اس بات پہ متفق ہے کہ نب کے کسٹڈی میں بار آفرات سے زیادہ جو ہیں اس کے مرڈر ہو چکے ہیں جس میں پروپیسرٹ بھی ہے وائچانسلٹ بھی ہے اور بہت سے آپیشلٹ بھی ہیں جناب چرمین صاحب اسلام مسود ہے اجازم امن ہے زفر اقبال ہے راجعب ہے عصب منیر ہے ناصر شیخ ہے طہر امین ہے آغا محمد سجاد ہے چودری ارشد ہیں یہ سب ہیں اور نب پہ جویں سپریم کورٹ کی ایبزرویشن بھی ہیں جناب چرمین صاحب اور اسی کے ساتھ نب پر ابھی جو ہیں لوگوں نے برادشیٹ فرم کے تقریبا سات آرب اٹھار اکرور روپے بجمع وکیل کے ہیں یہ لوگوں نے جو ہیں اس ملک پہ جو ہیں مسلط تھی گئی ہیں اور جو برادشیٹ نے جتنا بھی چاند بین کی ہے ایک رفعہ بھی جو ہیں پاکستان کے خزانے میں وہاں پہ داخل نہیں گئے ہیں اسی کے ساتھ جناب چرمین صاحب اعتصاب ہونا چاہیے اعتصاب جو ہیں میں آج سے شروع کروں گا کہ ابغان جنگ میں جو انوال جنرلز ہیں اب ریٹائر ہو چکے ہیں جو اس وقت کے انٹیلیجنس آداروں کے لوگ تھے ابغان جنگ میں انوال تھے جناب چرمین صاحب جس میں زیاو لاک اخترہ درامان جرنل حمید گول کرنل ہمام اور دوسرے جو تھے ہیں ان لوگوں کا استصاب آمدن سے زیادہ آمدنے جو ہیں لے آئے ہیں یہ کربز میں جو ہیں ڈالرز ڈالرز میں ہوں گے کرب ڈالرز میں جناب چرمین صاحب وار زون جو اس ملک کے اندر ہیں فاتح بلوچستان جو وار زون ہیں اس میں جس نے بھی ہماری پوجیوں نے ریٹائر پوجیوں نے ڈپٹی کی ہے اس کا آمدن سے زیادہ آساسوں کا یہاں پر ایک لسٹ لے ہیں آپ ایران رہ جاؤ گے ایران رہ جاؤ گے اور اسی کے ساتھ جناب چرمین صاحب جو ججز ریٹائرڈ ہو چکے ہیں جس کا میں ایک مثال دوں گا جو ساکھم نصار جائزا آئین سے جس نے غداری کی ہے اس کا ہمیں کوئی حساب دے دے زیادہ آساسوں سے یہ ساری ملک جو ایران رہ جائیں گے کہ اس جج نے اور اس کی طرح دوسرے بعض ججو نے کیا کیا کرپشن نہیں کی جناب چرمین صاحب بعض میڈیا مالکان بعض میڈیا انکرز اور اسی کے ساتھ جناب چرمین صاحب جو جنرل مشرف جس نے جو کرپشن کیا ہے کوئی تو یہ جورت کر لے کہ اس کے امدن سے زیادہ آساسوں کے ہیں میں ایک مثال ابھی دوں گا جو منشٹر صاحب بیٹھے ہوئے تو اس کے پیچھے جو ایڈوائزر بیٹھا تھا اگر آپ اس کے آساسوں کو نوٹ کر لے آپ ایران رہ جاؤ گے شہزاد اکبر میں نام بھی لوں گا وہ نواز شریف اور زرداری اور دوسرے سے جو اتنا مقدس ہے نہیں جناب چرمین صاحب یہاں پر ملک ریاض جس کے تقریباً پانچ آزار یکڑ زمین سے زیادہ کیس آیا کیس آیا ساکی بن نصار نے تین سو چار سو یکڑ پر جویں وہ سارے ماب کر دیا گئے کوئی انصاف تو ہونا چاہیں جناب چرمین صاحب اور اسی کے ساتھ جناب نیو جو ہیں وہ برکل گوانٹا نام بے ہیں جیسے امریکنز نے ماورہ آئین کوئی آدارہ بنایا تھا کوئی جیل بنایا تھا جہاں دنیا جہان سے جو ہیں گوانٹا نام بے میں رکھتے تھے جس میں کوئی قانون بھی اس پر اپلائی نہیں ہو رہا تھا تو نیو کو بھی ایسے آدارہ بنایا گیا ہے کہ گوانٹا نام بے کے طرح جس پر جو ہیں کوئی بھی قانون اس مل کا جو ہیں اس پر اپلائی نہیں ہوتے جناب چیرمین صاحب بلکل نیو جو ہیں ایک مارشلائی عدالت کے طور پہ جو ہیں یہ لوگ یہاں پہ چلا رہے ہیں جسے کوئی بھی پارٹی کوئی بھی پاریمیٹرین کے لئے جو ہیں یہ قابل قبول نہیں اور اسی طرح جناب چیرمین صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہی نیو کا چیرمین مسنگ پرسن کا ہیڈ تھا ہب بھی ہیں اس کے کرتود اور اس کے جو انکوائر رہ جاؤں گے کہ اس نے آئی ان کی خلاپورزی کی انسانی حقوق کی خلاپورزی کی کوئی بھی پوچھنے والے نہیں جناب چیرمین صاحب خرشت صاحب کو آپ دیکھ لے خواج صاحب صاحب کو آپ دیکھ لے آپ ایران رہ جائیں گے ان کے ساتھ جو آپ بھی چل رہے ہیں جناب چیرمین صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہب آپ کو بھی معلوم ہیں ہمیں بھی معلوم ہیں کہ اس گوانٹان نام بے کے خلاف ہمیں سب متحد گوانا چاہئے جو ہی لوگوں نے یہاں پہ رکھا ہے اور نیب کے جوابی سربراہ ہیں نیب کے سربراہ وہ بیچارے خود بھی مجدہ حکومت اور اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بیتا اس کو بلیک میل کیا جو ٹیلیویزن پہ آگئے سب کچھ جو ہیں اب بھی آپ نے وہ بلیک میلنگ کے وجہ سے جو بھی حکومت کہتے ہیں جو بھی عوضی اعظم اس میں بیٹا جنرل منیجر عمراء خان وہ مجبور ہے اس کو کوئی چارہ ہے نہیں کوئی چارہ ہے نہیں اس کے لئے اور اسی کے ساتھ جناب چرمین صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہب آپ ججون کے اساسی جو ہیں آپ اس کو کر لیں ریٹائر جرنیل وں کے اساسی آپ چیک کر لیں آپ ایران رجع ہوگئیں اور ماضی میں تریتر سال میں جو خاص کر مشرق کے ساتھ جو پلٹیکل پارٹھی ہیں جو سیاست دانتے ہیں آپ تو اس کے دس پرسنٹ کے صرف اساس جات تو چیک کر لیں آپ معلوم ہو جائیں گے کہ ان لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا جو آسٹریلیا میں اس کے جزیرے ہیں جو جنرل پاشا اور جو یہاں پہ ابھی متحدہ نامیاد مسلم ممالک کے پوجیوں کی سربراہ ہیں حرب شاؤں کی وہاں کے تنخاندار ہے جو ہمارے سابق آرمی چیپ تھا آپ کوڑ کے جج نے قائنی طور پر اس کو حق نہیں ہے جناب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ سارے ملک کی جو پالٹکس ہیں اس میں جو پیڈیم کا جو بیانی آئے وہ یہ ہے کہ سیاست میں انوال نہ ہو یہ ہے ان کی بات ان لوگوں نے ابھی تین مہینے سے دو مہینے سے سینٹ کو بھی تھالہ لگایا گیا ہے یہ اپنے آپ کو پارلیمنٹرین کہتے ہیں اصل پرس کہتے ہیں انہوں نے کھومی اسمبلی کو تھالہ لگایا گیا ہے یہ اپنے آپ کو اصل کہتے ہیں کرونا کی آر میں کرونا کی آر میں آپ نہیں چھپ سکتے ہو ہائین کیا کہتے ہیں آپ کے دور میں جتنا پارلیمنٹ کی پامالی ہوئے ہیں آپ تو وہی مشرب کے شاگر دوں اسی کے پالے ہوئے ہوں ہمیں معلوم ہیں مشرب نے خود کہا کہ امران صاحب آ گئے میں نے کہا میں آپ کو آٹھ سٹھے دوں گا اس نے کہا نیم جی آسی دے دوں اجازت دے دو سموار کے دن میں وہی کلپ یہاں پہ کروں گا آپ نے کاغذات اٹھ آئے میں آپ کو آپ کے کلپ دس یہاں پہ اگر کسی میں یہ جرت ہے آپ لوگوں میں تو آپ کے دوسرے چرمین کو اجازت دے دو میں وہی کلپ یہاں پہ آپ کی جو کروں گا بات یہ جو آپ کو لاتے پھر وہ ٹھیک ہیں پھر آپ کہتے ہیں جب پی ڈیم کہتے ہیں کہ آداروں پہ عاملہ ہیں جب آپ کے لیڈر کہتے ہیں وہ آداروں پہ عاملہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ مسلط ہو آپ غیر آئین ترے کیسے یہاں پہ مسلط کر دے گئے ہیں آپ لوگوں کو آپ وہ لوگ جو بھی کہیں گے کرنل آپ لوگوں کو ماننا پڑے گا چاہے اسرائیل کی تسلیم ہو آپ لوگوں کو ماننا پڑے گا یہ مہنگائی آپ لوگوں کو ماننا پڑے گا یہ جو غیر آئینی کام ہے آپ لوگوں کو ماننا پڑے گا کیونکہ آپ کی سربرا کا اثار اختیار ایک کرنل کے پاس ہیں آپ کی لوگوں کی یہ ایسیت ہیں اپنے ایسیت کو دیکھ لو پھر یہاں پہ بات ایک یہاں کرو اور یہاں پہ آپ نے مولانا پل رامان جو اس وقت پی ڈی ایم کا سربرا ہے آم انشاءاللہ مولانا پل رامان شاہب کے سربرا آئی میں جو دس پارٹ چاہ ہیں آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ استفاد دیں گے نئے الیکشن کے لئے مولانا پل رامان صاحب کے قیادت میں اسٹیبلشمنٹ کو ہم مجبور کریں گے کہ آئی انہوں کانون کی پابندی کریں پارلیمنٹ کے بالا دستی کو تسلیم کر لیں کی بات کر رہے ہوں انشاءاللہ اندہ پاکستان میں کوئی بھی کسی انٹلیجنس آدارے کے کندوں پہ پارلیمنٹ نہیں پہنچ سکتے ہیں عوام کی طاقت سے آئیں گے عوام کی طاقت سے آئین و کانون و الیکشن کمیشن کے کانون کے مطابق آئیں گے جناب چیرمن صاحب یہ ہے وہاں پر ایک دن پریس کامپرنس میں ادریس صاحب نے کہا کہ ناچیر ملنگانو میں یہ کہتا ہوں کہ ناچیر وریت پسندوں کو جمعریت پسندوں کو وطن دوستوں کو ناچیر مسئلہ یہ کہ آپ میڈیا کی ہم جو ہیں آپ اتنے پالوور بن گئے وہ میڈیا جو مکمل طور پہ آئیس پیار کے کنٹرول میں ہم اس عمل کے پر زور موضمت کرتے ہیں اسی دن عمید میر صاحب سے میرے بہت سے اختلافات ہیں یہ بھی میں ریکارڈ بھی لانا چاہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ اختلافات ہیں عمید میر سے علی محمد خان صاحب اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہتے کہ بولو اس نے کہا کہ ہاں حکومت نے پابندی اٹھا لے میں بہت کچھ کہوں گا اپنے پروگرام میں ہاں علی محمد خان صاحب خاموش رہے اس میں یہ جھرت بھی نہیں تا کہ نہیں یہ نہیں کیونکہ اس کو اور بھی سننا پڑھنا تھا بات یہ اصلوں کی ہاں اصلوں کی بات کریں اصلوں کی بات کریں وہ یہ بات یہ ہے بات یہ وہاں پہ کہتے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ محمد خان صاحب محمد خان اچھ جو کراچ میں کہا ہے ٹھیک میرے قومی زبان پشتو ہے بلوچ کی قومی زبان بلوچی ہے پنجابیوں کی قومی زبان پنجابی ہے سرائکیوں کی قومی زبان سرائکی ہے سندھیوں کی قومی زبان پانچ ہزار سال سے سندھی ہے محمد خان ٹھیک تاریخ بیان کے لاہور میں جو ہم نے جب شر شجاب غان کو نہیں جس نبی جس نبی انگریز کی تنخالی ہو جو بیان گریز کی پوز میتے آپ سولے آکی پاٹی میں یہ مخدوم ہے مخدوم اس کی عباو عجدہ کا معلوم کرلو یہ جایداد یہ لوگوں کی جو پیس تنخال جو ہم معلوم اف پیس تنخال تنخال لیرات تنخال انگریز بیان مخدوم کی ملتان والوں کی آپ یہاں پہ بات کر رہے ہوں امیر خان کی سیت ہمیں معلوم ہیں کہ اس کے سالانہ اور اس کی مینے کا خاموش رہے اس نے محمود خان کا لام نام لیا ہے سلو او عزیز سلو مذاق مت بناو یہاں پر آپ ایک لگڑی کو لا کر جائیں آپ اور ہمارے لیڈرشپ کے خلاف ان کے یہ جورت سارے تیڈیم کے لیڈرشپ کا میں دپا کر رہا ہوں کیا حصیت ہے اس کی کیا اس کی آپ کی مورال کیا کیا اس کا حصیت ہے آپ خود بھی اس شرم سجھیں اس بات کریں بات نہیں چرمین صاحب میں چھ سال میں ذاتی طور پہ بات نہیں کی یہ پرسنل جا رہے ہیں پرسنل جا رہے ہیں اب پرسنل لوگوں کو سننا پڑے گا یہ طریقہ غلط ہے ان لوگوں کا ان کا لیڈر کا کیا حصیت ہے اس مخدوم کا کیا حصیت ہے جو ان لوگوں کے ساتھ ہیں ہمیں معلوم ہیں ہم ہم میرے لیڈر کے حوالے سے لے آؤ میں آپ کی لیڈر کے حوالے سے لے آؤ گا یہ ہم پر سلا کر لیں ہم پر سلا کر لیں ہم میرے لیڈر نے ساتھ جیل میں گزار رہے ہیں آپ آپ کی لیڈر رسچت والے باتیں کر رہے ہوں میرے کارکنوں نے میرے پارٹی کے ساتھی ہوں نے شادتیں دیئے ہن لوگوں نے وہاں پہ جیلے کاٹی ہیں آپ بات کر رہے ہوں ایک جرنیل نے آپ کو لا سیاست میں دوسرے نے اقتدار ملا کر یہاں پھر ہماری عورت پسند وں کے حوالے سے بات کر رہے ہوں تو جناب چرمین صاحب میں آخری بات یہ کر رہا ہوں آخری بات کریں آخری اور یہ لوگ تیار نہیں ہوں گے یہ لوگ تیار نہیں ہوں گے یہ لوگ تیار نہیں ہوں گے اقتصاب کے لئے مشتری کا مکینیزم ہونا چاہے سب سے پہلے پولٹیشن کا پارلیمنٹرین کا سیاست دانوں کا اتصاب دوسرا جو ہے جیجز کا تیسرا جو ہے پوجی اسٹیبلشمنٹ اور بیروکریٹس کا مشتری کا اس کے لئے آپ تیار ہو سکتے ہو نہیں آپ کے جورت نہیں ہے اگر آپ کو دو سو سال خدا دے دیں آپ دو سو سال پارلیمنٹ میں ہو آپ خواب میں بھی یہ تصور نہیں کر سکتے ہو ہاں ہم تیار ہیں اس کے لئے جیجز پوجی بیروکریٹس پولٹیشن سب کا اقتصاب کے لئے ایک میکنزم بنا لو یہ آپ نہیں کر سکتے ہو یہ آپ جس جنڈے کے تحت لائے گیا ہے آپ اس جنڈے پہ عمل پیرا ہو کہ پارلیمنٹ کے دو بیتو کیری اٹھاروی ترمیم کو ختم کرنا این اینتی کو ختم کرنا صدار تین نظام لابو کرنا اور یہاں پہ انتظامی طور پہ صبح بنانا اور یہاں پہ مکمل کنٹرور بکول شیخ رشید بکول شیخ رشید کے گیٹ پور وہ خود گواہ ہے اس بات کے وہ خود گواہ ہے خواج عاصف کے الیکشن میں آپ کا منشٹر گواہ ہے کہ وہاں پہ پھون ہوا جیچکو کو پھر اس نے کامیاب کروا خود گواہ ہو اور گواہ کی ضرورت کیا ہے ہمارے لے جائیں کامیاب لوگ بیٹھے ہوئے گواہ ہے اور آپ کے اندر جو ضمیر ہے وہ خود آپ کے اندر جو ضمیر ہے وہ گواہ ہے سینیٹر کبیر مام